بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ٹیٹوریل کے ساتھ شامل ہو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم میڈیکل اگزام سپیشری جو این آری سٹیپ ون ہے اس کے بارے میں ہائیل ٹاپکس پچھلے کچھ دنوں سے کر رہے ہیں اور ہماری یوٹیوب چینل کیوں پر وہ ویڈیو لیکچر سیکونس وائز اپلوڈ ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے لور لیم کی اوپر ویڈیو لی ہے لیکن اس ٹیٹوریل سے ضروری ہے کہ پہلے آپ لور لیم کی ویڈیو دیکھیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن دوائے اور وہ ویڈیو دیکھیں تو پھر یہ والا ویڈیو آپ لوگ کو زیادہ سمجھ جائے گی جلے سٹارٹ کرتے ہیں اناٹمی کے اندر جس کو ہم توریکس بھی کہتے ہیں اس کو رپس کیج بھی کہتے ہیں میں تلوہ سا اس کو جب بھی پڑھاتا ہو تو میں میڈیکل ڈاکٹرز اور سٹورنٹ کو یہ بتاتا ہو کہ جب آپ لوگ اناٹمی پڑھتے ہیں تو ان کو اپنی بڈی کیو پر اپلائی کریں دیکھیں توریکسی کیوٹی ہماری جسم کی یہ جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو انٹیر ہے جو فرنٹ ہے وہ رپس ہے جو پس لیا ہے اور جو پوسٹیر ہے یہ ورٹیبرا سے ہیں سو اکیوٹی بچیس لائنڈ انٹیریلی بائی سٹرنم یہ توریکسی کیوٹی ہے تو توریکسی کیوٹی کا فرنٹ سٹرنم ہے بائی ایک ورٹیبرا سے اور اس کی سائیڈ ہو پہ جو رپس ہے وہ ایک کیج بنا چکی ہے اس لئے اس کو ہم رپ کیج بھی کہتے ہیں اس کے اندر بہت امپورنٹ دو سٹرکٹر ہیں one is lungs another is heart heart in between the lungs پڑھا ہے and there are two lungs in this cavity which both are very vital for the survival of the life دیکھیں سب سے امپورنٹ بات جس میں ہم discuss کریں گے the first one that is called the sternal angle exam کے اندر اس پہ question آتا ہے کہ sternal angle کیا ہے اس کو ہم angle of louis بھی کہتے ہیں louis نہیں ہے that is angle of louis اب دیکھیں actually اگر ہم sternum for example front of the chest cavity کو دیکھتے ہیں تو front پہ جو bone پڑی ہے وہ sternum ہے اب اس sternum کے تین حصے ہیں سب سے اوپر والا حصہ منوبریم کہلاتا ہے mid والا حصہ body ہے اور سب سے last والا جو free ہے اس کو زیفائٹ process کہتے ہیں ان تین پارٹس کو ہم کیا کہتے ہیں sternum کہتے ہیں اب sternum تو anterior ہے front میں ہے تو posterior پیچھے جا کے کیا ہے vertebra سے دیار دی vertebra سے دیکھیں میں آپ لوگ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ for example یہ جو منوبریم ہے اور یہ جو ہمارے پاس body ہے اس کے درمیان یہ جو area ہے جو میں نے black سے ڈرا کی ہے اس کو میں نے one لکھا ہے so the area is the point which between منوبریم and body اس area کو ہم کیا کہتے ہیں sternum angle کہتے ہیں تو sternum angle یا angle of lui یہ منوبریم اور body کے درمیان ہوتا ہے اس کے کچھ فائدے ہیں جو ڈاکٹرز ribs کو count کرتے ہیں وہ اس sternum angle کو as a landmark استعمال کر کے وہاں سے ribs کی counting start کرتے ہیں second coastal cartilage اس کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے اسی sternum angle کے سامنے ہم medias کو دو میں divide کرتے ہیں superior and inferior اسی sternum angle کے سامنے جو ٹریکیا ہے جو ویڈ پائیپ ہے وہ bifurcate ہوتا ہے رائیڈ برونکس اور لیفٹ برونکس میں تو اب لوگ جو سنل ریویو انارٹمی بوک ہے اس میں تورہ سے کیوٹی کے بلکل پہلی پیچ پہ تقریبا ساتھ وی آٹ وی لائن سے sternum angle start ہوتا ہے وہاں سے پڑھے that is very very امپورنٹ اس کے بعد جو ہائیل ٹاپک ہے that is called the ڈائیفرام اب جو ڈائیفرام ہے یہ ایک ڈوم شیپ مسل ہے which help in the respiration chief respiratory muscle that is called ڈائیفرام ڈائیفرام is very important for the survival of the individual survival of the person اب ڈائیفرام کے اوپر جو questions آتے ہیں وہ آپ لوگ کو بتا رہو number one اس کی جو نرف انرویشن ہے کہ وہ کون سی نرف ہے جو ڈائیفرام کو انرویٹ کرتی ہے اس کو ہم phrenic نرف کہتے ہیں اب یہ phrenic نرف ہے that is high yield topic in the exam phrenic nerve انرویٹ ڈائیفرام لیکن phrenic نرف کی roots value نرف پھر یہ ڈائیفرام ہے یہ توریس کیویٹی اور جو اب ڈائیفرام کیویٹی ہیں ان کو آپس میں سپریٹ کرتی ہیں بہت سارے سٹرکچر ایسے ہیں جو توریس کیویٹی سے نیچے ڈائیفرام کو کراس کر کے ڈائیفرام میں جاتی ہے اور کچھ سٹرکچر اب ڈائیفرام اگر میں ٹی ایٹ میں ایک چیز لیکھو کہ which is the important structure which passes from the level of ٹی ایٹ and ڈائیفرام وہ انفیریر وینہ کیویٹی سو انفیریر وینہ کیویٹی پاس پاس ٹی ایٹ ڈائیفرام جو ٹی ٹین ہے اس میں دو چیزے ہیں ٹی ٹین میں ایک تو ویگس نرف ہے جو ہمارے پاس ٹین کرینیل نرف ہے اور اس کے اندر ایک کیا ہوتا ہے ایسو فیگس very very important ایسو فیگس and ویگس نرف there passes at ٹی ٹین اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈبل اے ٹی اب ڈبل اے ٹی کا ملہ ہوتا ہے اے فار ایوٹا اے فار اے زائگس وین and ٹی فار تو دیکھ ٹی ایٹ کی لیول پہ ایک چیز یاد رکھے انفیریر بھی نہ کہہ ٹی ٹین پہ دو چیز ہیں ویگس نرف ایسو فیگس ٹی 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 پہ تین چیز ہیں ڈومنیل ایوٹا ازائگس وین and تورس اگ ڈاکٹ ان میں سے ایک ام سکی آتا ہے یاد رکھیں یہ ٹی ایڈ ہے اس کو کیول ہائیٹس کہہ دے ہیں یہ اس فیجل ہائیٹس اور ہائیوٹک ہائیٹس ہوتا ہے ٹی کے پھر اس کے بعد آتے ہیں میڈی دیاستینم لیکن اس کو تھوڑا سمجھ سمجھ جاتا ہوں اس ڈائی گرام کے اندر کی میڈی آتی نم کو ہم آسان ورڈز میں کس طرح سمجھ گے اور سے سنیں ایک چلی دس منوبریم and that is the body of the sternum and in between this is called sternal angle اگر ہم sternal انگل سے اس طرح ایک امیجنری لائن ڈرا کرے اور ہم بیک سائٹ پہ جائیں that line will passes between t4 and t5 جو sternal انگل سے اگر ہم امیجنری لائن ڈرا کر پیچھے کی طرف جائیں گے تو وہ لائن t4 اور t5 کے درمیان سے گزرے گی اب اس امیجنری لائن نے اس ایریا کو دو میں کنورٹ کیا اس کو کہتے ہے سپیریئر میڈی آسٹینم سپیریئر میڈی آسٹینم اب یہ وہ سپیس ہے جو اس امیجنری لائن کے نیچے ہے تو اس کو کہتے ہے انفیریئر میڈی آسٹینم تو دیکھیں ایکچلی سٹرنل انگل کے سامنے جو امیجنری لائن ہے انفیریئر اینڈ سپیریئر اب یہ جو انفیریئر میڈی آسٹینم ہے اس کے اندر یہاں پہ جو مین آرگن پڑا ہوتا ہے اب امیجن کریں فار اگزمپل یہ ہارٹ پڑی ہے اب اس انفیریئر میڈی آسٹینم کو ہارٹ کی بنیز بار ہم مزید تین میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب دیکھیں یہ جو سپیس ہے جو ہارٹ کے سامنے ہیں اس کو ہم کہتے ہے انٹیر میڈی آسٹینم جس میں ہارٹ خود پڑی ہے اس کا نام ہے میڈل میڈی آسٹینم اور یہ پوسٹیر میڈی آسٹینم اب اس کو کیسے آت کریں گے وہ میڈی آسٹینم جو ولٹی برا کے پاس ہے ولٹی برا اس پوسٹیر وہ پوسٹیر ہے وہ میڈی آسٹینم جو یہاں پہ سٹرنم والی سائٹ پہ ہے وہ انٹیر ہے اور جو میڈل ہے وہ میڈل میڈی آسٹینم تو ایکچلی یہاں پہ جو سٹرنل انگل ہے اس نے انیشلی میڈی آسٹینم کو دو میں ڈیوائیڈ کیا سپیر اور جو انفیریر ہے ہارٹ کے دوار ہمارے پاس مزید تین میں ڈیوائیڈ ہو گیا انٹیریر میڈل اینڈ پوسٹیریر اب یہ سارا کسار اگزیب میں آتا ہے اب ان ایریا سے کیا گزرے گی تو پلیز گو فرسنل ریویو ایناٹمی بوک اس میں دیکھے کونٹنٹس آف میڈی آسٹینم میں نے آسان بنا دیا کہ میڈی آسٹینم کو کیسے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ہے کورونری سرکولیشن جو بلڈ سپلائی ہارٹ کو ملتی ہے آرٹیر بلڈ سپلائی وینس ڈرینیج یہ دونوں بہت امپورن ہے اس میں دو دو چیزیں بتا رہو کہ لیفٹ کرونری آرٹری اور رائیٹ کرونری آرٹری سپلائی بائی نوڈ آرٹری آرٹری رائیٹ کرونری آرٹری اور موسٹ کامن آرٹری 45 to 50 پرسن لوگوں میں جو کلاٹ سے متاثر ہوتی ہے ترمبوست ہوتی ہے that is لیفٹ انٹیر دسنڈ آرٹری جو پمپنگ چیمبر لیفٹ وینٹریکل کو سپلائی دیتی ہے وینس ٹینیج میں ہارٹ کے مختلف جگوں سے مختلف وینڈ جو ہوتے ہیں وہ بلیڈ سپلائی لیتے ہیں کچھ وینڈ ایسے ہیں کہ وہ میجر ایریا سے بلیڈ لیتی ہیں لائک گریٹ کارڈی وین سمال کارڈی وین میڈل کارڈی وین انٹیر کارڈی وین تو ایک ایم سی نوٹ کرے یہ لکھے کہ آل کارڈی وین بلیڈ فراندی کوریسپانڈ ایریا اندھا ہارٹ دی ایوینچولی ڈرین انٹو سٹرکچر نون ایس کورنری سائنس کورنری سائنس ایک ڈیلیٹ ایریا ہے جو گریڈ کارڈی وین کی ایک کانٹینی وین یہ ورڈ بھی آپ لوگ سنیل ایناٹ پی جب پڑھیں گے تو گریڈ کارڈی وین کے اندر لکھا ہے کہ گریڈ کارڈی وین میڈل کارڈی وین اور سمال کارڈی وین یہ جب بلیڈ کولیٹ کرتے ہے کس کو اپنا بلڈ رائٹ ایٹ میں دیتے ہے وہ انٹیر کارڈی وین ہے ٹھیک جی ریمیمبر جس پھر اسکلیٹیشن سائٹ کیا ہے میں بتا رہا ہوں اگر ہم 5th انٹرکاسل سپیس میں جائے 10 سانٹی میٹر away from this turnum that will be what answer is apex of the heart 4th انٹرکاسل سپیس انٹی لیفٹ سائٹ that is ٹریک سپیڈ ایریا سیکنڈ انٹرکاسل سپیس انٹی لیفٹ سائٹ پلمونیری ایریا اور جو سیکنڈ انٹرکاسل سپیس انٹی رائٹ سائٹ ہے وہ آئیوٹک ایریا ہے تو کون سی ایریا پہ ہم کون سا والب سن سکتے ہیں یہ بھی اگزیم کے لئے بہت ایمپورنٹ ہے اور آخر میں وینس ڈرینیج آندی پوسٹیر والا توریس کیوٹی تو اس میں آپ لوگ نے دو چیزیں یہاں سمجھ سمجھ نہیں آپ لوگ جب بک پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہیمی ایزائگس وین یہ کس طرح بنتا ہے اور کہاں کہاں سے بلڈ لیتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے ایزائگس پہ تو جو توریس کیوٹی ہے اس کی جو بیک پوسٹیر وال ہے اس سے جو بلڈ لانے والے وین ہے جو رائیٹ اسینڈنگ وین رائیٹ لومبر وین سے بنتا ہے ایزائگس ہے اور ایزائگس کہاں کہاں سے بلڈ کولیک کرتا ہے اور پھر یہ تی ٹوی سے گزر کے اپنا بلڈ سپیور بین آکیو کو دیتا ہے اور انشاءاللہ بھی کوششن اینا سٹیپ پن میں سپیشلی آئیں گے وہ سارے کے سارے کور ہوں گے تو جن لوگ نے ہمارے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے اور جو یہ والی ویڈیو ہے یہ بھی بہت امپورن ہے اور انشاءاللہ کل ہم پھر نیکسٹ ویڈیو کو بھی اپلوڈ کرتے جائیں گے اور آپ لوگ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتا دیں کہ آپ کریں بل آئیکن دبائیں تاکہ آپ لوگ کو ہماری نوٹیفکیشن آتی رہے اور اس طرح کے بہت سارے امپورن ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ حاصل کر دے رہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ